فلسطین اور اسرائیل کے بیچ ہمیشہ جھڑپ ہوتی رہتی ہے فلسطین کے ودروہی گٹھ ہماس کی اور سے داگے جانے والے روکیٹ سے بھی اسرائیلی بیک آف رہتے ہیں اس لیے سوال اٹھتا ہے آخر وہ کیا چیز ہے جو اسرائیلیوں کو بیک آف بناتی ہے ان سوالوں کے جواب آئرن ڈوم میں چھپے ہوئے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے ہماس کے روکیٹ حملوں کو بڑی سنکھیا میں ناکام کر بہت سی جانے بچائی ہیں حالانکہ ہماس کے کچھ روکیٹ اس آئرن ڈوم سسٹم کو چکمہ دینے میں کامیاب رہے یہ روکیٹ جہاں گرے وہاں انہوں نے بھاری تباہی مچائی اسرائیل کی ہی طرح بھارت کا بھی پاکستان اور چین جیسے پڑوسی ملکوں سے تناو ہے چین اور پاکستان سے بچنے کے لیے بھارت اسرائیل آئرن ڈوم سے بھی کہیں زیادہ پربھاوی ائر ڈیفنس سسٹم کو بنا رہا ہے بھارتی انسندھان اور وکاس سنگٹھن یعنی ڈی آڈیو نے اس مہتوکانکشی پریوجنا کو پروڈیکٹ کش نام دیا ہے اس پروڈیکٹ کے تحت بھارت لمبی دوری تک سطح سے ہوا میں مار کرنے والے مسائل سسٹم لر سام کو تیار کر رہا ہے یہ لانگ رینج سرویلانس، فائر کنٹرول ریڈار اور الگ الگ طرح کی انٹرسیپٹر مسائلوں سے لیس ہوگا جن کی مدد سے یہ 150 کلومیٹر، 250 کلومیٹر اور 350 کلومیٹر تک کی دوری پر یعنی یہ سسٹم تین سطروں پر دشمن کے سٹیلت لڑاکو ویمانوں، ڈرون، کروز مسائلوں اور گائیڈیڈ ویپن کا پتہ لگانے اور انہیں نشت کرنے میں سکشم ہوگا سرکشہ ماملوں سے جڑی کیبنیٹ کمیٹی نے مئی 2022 میں ایل آر سام تیار کرنے کو منظوری دی ہے سبھی چیزیں پلان کے حساب سے رہیں تو بھارتیہ سینہ 2018 سے 29 تک اس ایئر ڈیفنس سسٹم کو تینات کر سکتی ہے یہ سسٹم 80 سے 90 پرسنٹ حملوں کو روکنے کی کشمتہ رکھے گا ویسے بھارت مسٹر سیم یعنی میڈیم رینج کی سیم مسائل بنا چکا ہے یعنی بھارت ستر کلومیٹر دور سے یعنی مسائل گرانے کی کشمتہ رکھتا ہے اصل میں یہ ہتھیار واسطو میں روس کے بنے ایس 400 ٹرائمف کا پورک ہوگا جسے بھارتیہ ویوسینہ نے خریدا ہے اور چین و پاکستان سیما پر تینات بھی کیا ہے لیکن چین کے پاس بھی روسی ایس 400 مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے دنیا میں سب سے شکتشالی ایئر ڈیفنس میں سے ایک مانا جاتا ہے امریکہ تھارڈ اور پیٹریٹ ایئر ڈیفنس مسائل سسٹم رکھتا ہے امریکہ کے سہیوگی تائیوان اور سعودی عرب بھی اس سسٹم کا استعمال کرتے ہیں اجرائیلی آئرن ڈوم صرف ستر کلومیٹر کے گھیرے میں ہی دشمن راکیٹ کو انٹرسیپٹ کر پاتا ہے ازرائیل کا دعویٰ ہے کہ آئرن ڈوم ایک ساتھ کئی مسائلوں کو گرانے میں 90% ایکیوریسی رکھتا ہے اس سسٹم کو امریکہ اور ازرائیل نے مل کر بنایا ہے پہلی بار اس کا استعمال 2011 میں کیا گیا تھا تب ہماس کی مسائل کو اس نے نشٹ کیا تھا بھارتیہ سسٹم میں کاؤنٹر سٹیلت کشمتا ہوگی یعنی یہ ریڈار سے بچ کر آ رہی چیزوں کو بھی کھوج کر انہیں نشٹ کرے گا جو ازرائیلی آئرن ڈوم نہیں کر سکتا سب سے پہلے آئرن ڈوم سسٹم راکیٹ کی پہچان کرتا ہے اس کے بعد رینج اور نشانے پر لیے گئے کشیتر کی دشا کی جانچ کرتا ہے اس کے بعد وارننگ سائرن بجایا جاتا ہے سائرن کے بعد ستھانیے لوگوں کے پاس سرکشت ستھانوں پر جانے کے لیے 30 سے 90 سکند کا سمائے ہوتا ہے اس کے بعد نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے آئرن ڈوم آپریٹرز کاؤنٹر مسائل لانچ کرتا ہے اور راکیٹ کو ہوا میں نشٹ کر دیتا ہے آئرن ڈوم ایک موبائل وائیو رکشہ پرنالی ہے اسے اسرائیل کی سرکاری رکشہ ایجنسی رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹمز دوارہ ڈیولپ کیا گیا ہے اسے رکشہ مسائل بیٹری بھی کہتے ہیں پورے اسرائیل میں اس طرح کی ساتھ رکشہ مسائل بیٹری لگی ہوئی ہے ہر بیٹری انٹرسیپٹ مسائل کشمتہ سے لیس ہے اسے سیکیورڈ وائیرلیس کنیکشن کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا ہے آئرن ڈوم میں ایک رڈار یونٹ مسائل کنٹرول یونٹ اور کئی لانچرز شامل ہیں یہ رکشہ پرنالی ہر موسم میں کام کرنے میں سکشم ہے بتا دیں کہ 70 کلومیٹر کے دائرے میں آئرن ڈوم سے نکلی انٹی مسائل ہماس روکیٹ کو ہوا میں نیستنا بوت کر دیتی ہے ایک دم سرل شبدوں میں آپ کو بتائیں تو آئرن ڈوم ٹیکنولوجی جمین سے ہوا میں مار کرنے والا ایک ائر ڈیفنس سسٹم ہے یہ سسٹم کم دوری کے ٹارگیٹ کو پہلے ہی بھامپ لیتا ہے اور اسے سیکنڈ میں دھوست کر دیتا ہے آئرن ڈوم سسٹم روکیٹ حملے موٹار اور ٹاپ کے گولے آدھی کئی حملوں کو بھاپ سکتا ہے اور اسے اسرائیل نے دیش کے الگ الگ حصوں میں تینات کیا ہے یہ سسٹم اسرائیل کی سیما کے لگ بھگ ستر کلومیٹر کے دائرے کو کور کرتا ہے اور جیسے ہی کوئی خطرہ اس دائرے میں آتا ہے تو یہ سسٹم خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور مسائل یا انہ حملے کو ہوا میں ہی نشٹ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ پڑوسی دیش چاہ کر بھی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا پاتے دوستو ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تینک یو